یعنی مستانہ وار محبوب کو سجدہ کرنا عاشقوں کی نمازیں حقیقی ہیں صرف اس ذکر کو اپنے قلب پہ جاری کرنا ہے اور یہ طویل راہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کو کس طریقے سے انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے اور قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اسی طرح جو نماز ہے نماز کو ہم عام سمجھتے ہیں کہ یہ جو نہیں پڑھنی چاہیے مثلا اس طرح سیکھتے نہیں ہیں ہم نماز کو تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے یہ سہرا میں جا رہا ہے اگر وہ گائیڈ لائن نہیں لے گا تو وہ اسی میں گم ہو کے رہ جائے گا بھٹکتا رہے گا وہیں پہ بلکل اسی میں بھٹکتا رہے گا اس کی اگر ہنڈر پرسنٹ ہے بلکل تو وہ اس کو ایک لمحے سے بھی کم وقت لگے گا بلکل یہ حضرت سکھی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے یہ بھی ایک فرمان ہے تو اس میں ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھ نہیں سکتا اسلام علیکم ناظرین پروگرام صراط مستقین میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسین علی آج ہمیں ایک نئی پوڈکاسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک ایسی شہصیت کو جو وفاقی حکومت کے کہہ مہدے پر فائز ہیں تو ہم انہیں اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں سلطان حافظ محمد ناظر مدید صاحب اسلام علیکم ناظر صاحب کیسے ہیں آپ وعلیکم اسلام و الحمدللہ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ راہ تصویب بہت طویل ہے بہت مشکل ہے اس راہ میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں لوگ اس راہ کو احتیار کرنے میں جھجکتے ہیں گبراتے ہیں سرح سے سٹارٹ کیا اور یہ طویل راہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کو کس طریقے سے انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے اور قرب بھی حاصل کر سکتا ہے یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو راہ فقر ہے یا راہ تصوف ہے وہ بہت لمبی ہے بلکہ لمبی نہیں بلکہ جو بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہے تو اس کو مرشد کامل اکمل کی رہنمائی کے بغیر یا اس کی رہبری کے بغیر ٹیہ کرنا نممکن ہے اور اگر اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مرشد کے بغیر وہ اس راہ کو مکمل کر رہتا ہے راہ فقر کو تو وہ جھوٹ ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے بلکہ یہ مومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ہنر کو علم کو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی نے کسی ٹیچر کی گائیڈ کی ضرورت تو پڑتی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے جو انسان باطن میں تیہ کرنا ہے روحانی طور پر تیہ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس راہ پر بھی تو ایک استاد یا رہنماء اور مرشد کی ضرورت تو پڑتی ہے جی بلکل یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جو اس راہ میں جو استاد ہوتا ہے یا رہبر ہوتا ہے وہ مرشد کامل اکمل جہمہ نور الہدا ہوتا ہے جس نے اس راہ کو تیہ کیا ہوتا ہے تیہ کرنے کے بعد وہ ہزاروں طالبوں کو اس راہ تک جی کی تکمیل کرواتا ہے اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہمارے ایک نا بنا ہوا ہے ایک امیج بنا ہوا ہے ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ مثلا جتنے بھی شعبہ جات زندگی میں نظر آ رہے ہیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں ہر ایک کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے مثلا ایک چھوٹا سی کام لے لیں کہ ہم نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے ہم نے ایکسپیر ڈرائیور اس کے پاس جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کوئی ہنر سیکھنا ہے اس کے لیے ہم استاد کے پاس جاتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے تو ہمارا ایک پیٹرن ہے کہ سپیسفک میں وہ چیز اصل ہوتی ہے لیکن جو تین چیزیں کہ جو یہ راہ فقر ہے ایک یہ نماز یا لے لے قرآن پاک اب اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ جو راہ فقر ہے راہ تصوف ہے اور یہ چار منازل اس کی ہوتی ہیں شریعت طریقت حقیقت اور معرفت یہ سب قرآن پاک میں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو نماز ہے نماز کو ہم عام سمجھتے ہیں کہ یہ جو نہیں پڑھنی چاہیے مثلا اس طرح سیکھتے نہیں ہیں ہم نماز کو نماز اس کی حقیقی روح کے ساتھ ادا کرتے کیونکہ حقیقی روح کے ساتھ نہیں ادا کرتے کیونکہ نماز مومن کی مراج ہے اور مراج کا مطلب ظاہری مطلب تو یہ ہے اللہ سے سے ملاقات ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب اللہ کا دیدار کی ہے نبی حقیقی روح نے مراج پہ جا کر ٹھیک ہے اللہ تعالی کی ذات کو پایا اس لئے اس نیت سے حضور نبی حقیقی روح نے یہ جو دیدار ہے نا کیونکہ نماز میں دیدار ہے دیدار کو وہ اپنی امت کے لئے تحفتن لے کیا ہیں اب ہم نماز کو اس طرح سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور رہ فقر جس سے وہ نماز اصل ہوتی ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے رہنماء کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس رستے میں حالان جتنے بھی دیگر شعبہ جاتے اس میں جو سب سے مشکل اور سب سے اہم جو رستہ ہے وہ فقر کا رستہ ہے جیسے دیکھیں نماز کی بات کریں تو نماز تو وہ تھی جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک میں اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا اب اس کے مطابق نماز کریں تو پھر نماز ہوگی نا بلکل وہ حضرت عمر فروق کا بھی کول ہے کہ میں اپنے دل میں نور ربی کے واسطے سے دیکھا میں اپنے رب کو اپنے دل میں نور ربی کے وسیلہ سے دیکھا ہے یہ حضرت عمر فروق رضی اللہ نے فرمایا جیسے اللہ قرآن پاک میں فرماتا یا ایو اللہ امان اپتاق اللہ وابتغ الیہ الوسیلہ کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی کی طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو تو وسیلہ جو بے حد ضروری ہے وسیلے کے بغیر راہ فقر کی تکمیل وہ اور ناممکن ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہے اس وقت تک ابور نہیں کر سکتا اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کسی رہنما کو نہ وہ گائیڈ لائن کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ گائیڈ لائن نہیں لے گا تو اس بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہے گا بھئی نہیں کہ یہ جو راہ تصوف ہے یہ بھی اسی طرح ہے اگر مرشد کے بغیر رہبر کے بغیر اس پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا وہ ایمان بھی اس کا جاتا رہے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں رستہ کہ مرشد اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے نہ صرف خود اس رستے کو مکمل طور پر تیہ کیا ہوتا ہے بلکہ ہزاروں طالبوں کو منزل مقصود تک یعنی دیدار الہی تک اور مجلس محمدی صلی اللہ تک پہنچ اس لئے اس کی جو اشد ضرورت ہوتی ہے اس رستے میں کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ وہ دشمن گات لگائے دشمن مثلا نفس اور شیطان اور جو دنیا کی چیزیں لذات ہیں وہ کس طرف گات لگا کے بیٹھی ہیں پھر اس جگہ سے اس رستے سے اس کو بچا کے لے کے جانا ہوتا ہے اس لئے مرشد کا ہونا لازمی عمر کامل اکمل جامع نور الہدا کے دست اقدس پر بیعت ہو گیا ہوں مجھے میرا جو فقر کا رستہ ہے وہ بلکل مخصر ہو گیا ہے اور مجھے تمام جو عذابوں سے جان چھوٹ گئی ہے میری مام فکروں سے پریشانی وں سے سب سے جان میں بلکل جان چھوٹ گئی کسی بھی قسم کی جو تکلیف ریاضت کی ہے یا وظائف کی ہے وہ سب سے نجال پھالی اب اس میں ایک میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الالکتس آپ سال ہا سال مرشد کی تلاش میں رہے پہلے سال سال عبادتوں ریاستوں میں مصروف رہے پھر اس کے بعد مرشد کی تلاش میں پورے پاکستان کا کئی دفعہ سفر کیا لیکن وہ اس طرح کا مرشد نہیں تھا مل رہا طالب اس طرح کا تھا لیکن مرشد اس طرح کا نہیں تھا جب آپ اپنے مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اسغر علی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جو ان کی پہلی نگاہ تھی جو پہلا ددار تھا مرشد کی طرف وہ پہلا ددار کیا تو ددار الہی نصیب ہو گیا انہوں نے اللہ کا ددار کروا دیا وہ ہر طرح کے جو پردے ہیں وہ ہٹ گئے اس طرح سے جو یہ راہ فقر کا سفر ہے نا وہ مرشد کامل اکمل کی رہنمائی سے اس کی مہربانی سے جو مخصر ہو جاتا ہے اس کی جو پریکٹیکلی مثال ہے وہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزل اللہ الاکدس کی ہے کہ آپ نے سال ہا سال تک مرشد کی تلاش کی لیکن وہ اس طرح کا مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سروری قادری نہیں ملا لیکن جب آپ تلاش ختم ہوئی آپ اپنے مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اسغر علی رحمت اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پہلا ددار کیا ان کا تو ہمارا اول اور آخر یقصہ ہو گیا کہ مثلا وہ جتنا بھی سفر لمبا ہوتا ہے جتنا چاہے مرضی مشکل ہے اور جتنا مرضی لمبا ہے اگر طالب خالص ہو صادق ہو اور سچا ہو اور اس کی اور اس کی مثال میرے مرشد کریم سلطان عاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب رحمان مجز اللہ الاخدس کی ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے جو طالب ہے طلب کرنے والا جو سوال کرنے والا ہے اس کی طلب پر دیپینڈ کرتا ہے نہ کہ مرشد تو ہے اسی لیے بیٹھا ہوا اس کی اگر طلب ایک پرسنٹ ہے تو اس کو اتنا ٹائم لگے گا اگر اس کی طلب دس پرسنٹ ہے تو اتنا ٹائم لگے گا اس کی اگر ہنڈر پرسنٹ ہے بالکل تو اس کو ایک لمحے سے بھی کم وقت لگے گا تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرشد ہے اس کو خاتم النبیجین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلی وآلی جیسا ہونا چاہیے اور جو طالب ہے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہونا چاہیے اسی زمن میں میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الکدس فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا مرشد اور اس طرح کا طالب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا کام یعنی اللہ کا کام انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو یہی ہوا کہ جو سلطان العاشقین مجزلہ الکدس اور سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اسخر علی رحمت اللہ علیہ جب آپس میں ملے تو اکیس مارچ دوہزار ایک میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں اللہ تعالیٰ کا کام انتہا کو پہنچا اور وہ امانت آپ کو منتقل کی گئی اور اکتیس میں شیخ کامل کے طور پر آپ کو مسند تلقین ورشاد کے لئے انتخاب کیا گئے آپ بلکل یہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ اللہ کہ یہ بھی ایک فرمان ہے کہ اگر تُو حق کا طالب ہے تو آ میں تجھے پہلے ہی روز اللہ اللہ کی ذات تک پنچا دوں گا جی بلکل حسن صاحب میرے مرشد کریم مدز اللہ الکتس بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ طالب میں طلب ہو اور مرشد اتا نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور طالب کو جو بھی ملتا ہے اس کی طلب کا این ہوتا ہے اچھا ناسسہ سب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب رحمان مدزللہ الکتس کے دست اکتس پر کس طرح سے بیعت ہوئے آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتا چلا آپ کیسے آئے اور کیوں آئے کیا آپ بھی بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے رہے ہیں مرشد کی تلاش میں آپ بھی کافی عرصہ سرگردان رہے ہیں یہ اللہ اللہ کی ہی مہربانی ہوتی ہے جس کو راہ فقر پر راہ سرات مستقیم پر لے کر آجتا ہے جس کو مرشد کامل اکمل جامع نور الہدار سے ملاتا ہے انسان کی تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا احسان عظیم ہے اس بندے پر بہت بڑی نعمت ہے مرشد کامل اکمل کو اس مرشد کی بارگاہ میں لے کے آنا تو یہ اللہ اللہ کے انام ہے کہ اس کو زندگی میں کچھ ایسا ازمائش کوئی ایسا چیز آتی ہے تو پھر اس کا دل چینج ہوتا تو میں نماز پڑھتا ہوتا تھا تو میرے دل میں سے ہوتا پھر میں نے وہ تھوڑا سٹڈی بغیرہ کی تو پتا چلا کہ وہ مرشد ہوتا ہے جو اس رستے پہ لے کے جاتا ہے جو نبی اکیم صلی اللہ کا تھوڑے کچھ واقعات میرے نظروں سے گزرے کوئی بزرگوں کے اولی اکرام کے واقعات نظروں سے گزرے مرشد اس رستے میں رہنمائی کرتا رستے کا بھی نہیں تھا پتا یہ کون سا رہی ہے تو مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ راہ فقر ہوتا ہے تو یہ پتا چلا جب کہ یہ مرشد ہوتا پھر میں نے مرشد کی تلاش کرنا شروع کرتی مختلف جگہوں پہ گیا تو مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ہوتی تھی اس میں یہ بڑی ایک کامن چیز تھی کہ میرے دل میں یہ تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے اللہ تعالی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اصل ہوتا ہے اتمنان اصل ہوتا ہے لیکن میں سوچتا تھا کہ یہ جو لوگوں کے پاس جاتا میرے دل میں کیوں یہ قرار نہیں ہوتا یہ سکون کیوں نہیں ہوتا پیچانی آپ کی ختم نہیں ہو رہی تھی بلگل ایسے ہی ہے علماء کے پاس جانا ان کی تقریریں سننا تو وہ کہتے تھے نبی کیمس سلام کا ایسے نام لے کہ دل تھنڈا ہو جائے میں سوچتا تھا کہ میرے ایمان میں کچھ ایسی چیز ہے کہ نبی کیمس سلام تو نام تو سچ ہے آپ کی ذات سچ حقیقت ہے مجھے اس طرح کی محبت کیوں نہیں ہوتی میرا دل کیوں نہیں تھنڈا ہوتا حال میں تو دل سے لیتا ہوں تو صحابہ کیلئے اگر ملتی تو اس کو میں دیکھ لیتا تو اگر یہ دیکھتا کہ کسی جگہ پہ کوئی بندہ ہے اس سے ملنا ہے جو مزاروں پہ جاتا کہ شاید ادھر سکون ملتا ہے تو مجھے ایسے ہی چلتے ہوئے ایک جو نیوز پیپر سٹال سے مہنامہ سلطان الفقر پتا چلتا ہے کہ وہ میری زندگی کا بہت حسین لمحہ تھا اب مجھے محسوس ہوتا ہے مرشد کریم کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ قدر ہوئی ہے کہ وہ بہت اہم اہمیت کا اندازہ ہوا ہے تو وہ میکزین میں نے پڑھا تو مجھے تو یہ اس طرح تھا کہ مجھے یہ سنا تھا یا پڑھا تھا کہ میرے اندر فیض اتر رہا ہے میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ فیض کیسے اتر رہا ہے میں تو مختلف مزاروں پہ بھی جاتا رہا ہوں مختلف یہ جو پیر ہیں ان کے پاس بھی جاتا رہا ہوں لیکن مجھے وہ چیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی جو اس میگزین کو پڑھنے سے ہوئی ہے پھر وہ اس میں جو پیسوں کے لیے میں ان سے بڑا ٹوٹا ہوا تھا میرے ذل میں یہ آگیا میں اتنا ٹوٹا ہوا تھا اتنے دوکے ملے تھے دل برداشت ہوا کہ یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ کوئی بھی نہیں مرشد اب میں جو نبی قیم صلی اللہ کو حضرت علی پاک کو ضرور سرکار پاک کو مرشد مانتا تھا لیکن پھر بھی تلاش نہیں چھوڑی اندر وہ جو چیز تھی تلاش کرو ٹھیک وہ جو بیچینی تھی تو میں مرشد پاک کی بارگاہ میں آیا تو مجھے تھوڑا خوف تھا اس چیز کا پتہ نہیں اب کیا ہے لیکن جب ادھر آیا تو مجھے انسان کو پابند نہیں کرتے کسی بھی چیز میں یا آپ نے اس طرح ہی رہنا ہے تو میں آیا آپ کی بارگاہ میں میں بغیر بیعت کی درخواست کی تو آپ نے عطا کر دیا اس کو میں دو ماہ پڑھتا رہا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاہدہ ہوا جو میرے اندر بڑی مہربانی ہے میں اس چیز پہ بڑا وہ مجھے اس طرح ہے نہیں تھا کہ یہ جو انسین چیزیں کو اس طرح ہوتی ہیں بغیر ریاضت کے بغیر مجاہدے کے بھی چیز حاصل ہوتی ہے تو میری جو جتنے بھی نظریات تھے میری سوچ میرا دل میری ہر چیز یکسر آپ نے بدل کے رکھ تھی کہ اب جو نظریات ہیں وہ بلکل چینج ہیں کہ اس بارے میں اور جو خوف تھے جو خدشات تھے وہ سارے چینج ہو گئی ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ اشارات فرماتا ہے جو میری طرف آنے کی جدو جہد کرتا ہے میں اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیتا ہوں اچھا ناصر صاحب ابھی آپ نے بہت پیاری بات کی دیدار کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ کی طلب تھی دیدار اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنا جو آپ کو مرشد کامل اکمل کے توفیل ان کے توسط سے ان کی بارگاہ میں آپ کو نصیب ہوا تو عام طور پر لوگوں کا تو یہی نظریہ ہوتا ہے وہ یہی تاثر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہوگا تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ایک واقعہ حضرت فرید الدین نتار رحمت اللہ نے اپنی کتاب تذکرہ علیہ میں بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسی میں آپ کے جو سوال ہے اس کا جواب ہے آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ انہوں کے پاس ایک بندہ آیا اس نے آکے کہ مجھے دیدار الہی کروائیں آپ نے فرمایا تم نے یہ حمدی گوتے دیں پانی کافی زیادہ گوتے دیئے تو اس نے مدد طلب کی مجھے بچائیں تو آپ نے اس کو کہا اور دو جب وہ لبے مرگ ہو گیا تو آپ نے کہا اس کو نکال لو جب اس کو نکالا گیا اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو دیکھ لی ہے اس نے کہ جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا پانی میں تو میں جب کسی اور کو پکار رہا تھا تو میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا ہو رہا کچھ بھی نہیں نظر آیا تو جب میں نے اللہ سے مدد طلب کی تو میرے دل میں ایک سراخ ہوا پر مجھے اللہ تعالی کا کروا دیا اب اس سراخ یہ نہیں یہ جو دیدار ہو اس کی حفاظت کرنا سبحان اللہ جی بلکل بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ نے بیان کی ہے بہت سارے اس سے جو ہیں سوالات کے جوابات مل گئے اچھا یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالی شارق سے زیادہ قریب ہے اس کا قرآن پاک میں بھی اس نے ارشاد فرمایا لیکن وہ اتنا قریب ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا یہ بلکل یہ بہت آپ کی اہم ہے اللہ تعالی کی ذات بلکل شارق سے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا وَنَحَنُوَ بلکل اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ تو بیان کر دیتے ہیں بلکل وہ ترجمہ دیکھ لیکن شارق سے زیادہ قریب جگہ کونسی ہے یہ کسی نے کبھی نہیں سوچا جیسے ایک حدیث ہے قلب المومنی عرش اللہ تعالی کہ جو مومن کا قلب ہے وہ اللہ تعالی کا عرش ہے تو وہ جگہ ہے قریب ترین جو جگہ ہے تو اب اللہ تعالی کی ذات پاک ہے تو اس کو پاک چیز سے دیکھا جا سکتا ہے وہ پاک چیز کون سی ہے اگر اس کو اس طرح کہ لیں کہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے پاک کو پاک کے ذریعے دیکھا جیسے وہ پاک چیز کیا ہے وہ مومن کا قلب ہے اس کی روح ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی ہے اب اللہ تعالی کا جو دیدار کرنا ہے وہ روح نے کرنا ہے نہ کہ اس جسم نے اس ظاہری جسم کی انکھوں سے تو دیکھ ہی نہیں سکتا اس کی تو limit ہے وہ روح سے دیکھنا ہے وہ اب روح سے کیسے دیکھے گا جب تک انسان کی روح پاکیزہ نہیں ہوگی اس کا نفس پاک نہیں ہوگا اس کا قلب بدار نہیں ہوگا اللہ تعالی کو دیکھ نہیں سکتا اب اس میں پاکیزگی کو سمجھنے والی بات ہے کہ پاکیزگی کیا ہے اگر ظاہری جسم کی بات کریں تو آپ دن میں ہزار دفعہ وضو کریں ہزار دفعہ غسل کریں آپ کا جسم پاک ہوگا روح پاک نہیں ہوگی نفس پاک نہیں ہوگا نفس کو پاک کرنے کے لیے وہ ہی بات ہے مرشد کامل اکمل کی ضرورت ہے کیونکہ نفس روح قلب یہ ساری چیزیں راہ فقر میں آتی ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے اس کے ضرورت ہوتی ہے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی کہ وہ اپنی صحبت سے اسم اللہ ذات کی تاثیر سے جو طالب ہے اس کے قلب کو پاک کرے اس کے نفس کو پاک کرے جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے انسان پھر وہ انسان اپنے قلب میں یا اپنی شارک سے زیادہ قریب الزات کو دیکھ لیتا اس لیے تذکیہ نفس بے حد ضروری ہے نفس کو پاک ہونا جو بے حد ضروری اللہ اللہ کے دیدار کے لیے تو وہ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی رہنمائی اس کی رہبری اور اس کی مہربانی اور اس کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ انسان نہیں دیکھ سکتا یہی سمپل ورڈ میں آپ یہ کہہ لیں کہ مرشد کے بغیر اللہ تعالیٰ کو نہیں کو ختم کرنے کے لیے لیکن وہ نفس نہیں ختم ہوا جب مرشد ملے اس نے اپنی مہربانی کی ہے تو پھر وہ نفس ختم ہو گیا جیسے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ اپنے پنجابی بیات میں فرماتے ہیں باج فقیرہ کسے نہ ماریا اے ظالم چور اندردہ ہو کہ جو فقیرے کامل ہے اس کے بغیر نفس کا تذکیہ نہیں ہو سکتا تو قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا وہ اس نے فلا پا لی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اور بندے کے درمیان جسے ہٹانا یا ختم کرنا مرشد کامل اکمل کے لئے کوئی بڑا کام نہیں ہے صرف انسان کی جو طلب اس طرح کی ہونی چاہیے وہ ایک لمحے میں ہٹا دیتا ہے تو اس بارے میں میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزل اللہ فرماتے ہیں نفس اللہ اور بندے کے درمیان ایک ہجاب ہے اگر یہ ہجاب درمیان میں سے ہٹ جائے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے اب ہوتا ہے اس طرح بھی ہے کچھ ہے کہ وہ بندے کی وہ جو باطن بیدار ہو جاتا ہے تو وہ پھر بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا گیا یا کسی اور جگہ پہ چلا گیا وہ یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے لیکن اللہ کو دیکھ نے کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ نفس کا تذکیہ نفس کا پاک ہونا لازمی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ میں اپنے مرشد کریم مدزلہ اور اقدس کے ساتھ دوزار چودہ سے وابستہ ہوں تو پہلے ایسی چیزیں لگتی دیکھ کہ ایسی ہو جاتا ہے لیکن جب بندہ اس چیز میں آتا ہے پھر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ عام نہیں ہے یہ کوئی خاص چیزیں ہیں خاص کام ہے اس کے لیے بندہ جو ہے اتنی تگو دو اور مشکت کر رہا ہے اور سب سے جو اہم کام ہے وہ اپنے نفس کا تذکیہ کرنا ہی ہے تاکہ وہ جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ کو پانا اللہ تعالیٰ کی معرفت اصل کرنا وہ پھر پورا کر سکتا ہے اس کے علاوہ تو جو بھی مقاصد ہیں وہ انسان کے اپنے اپنے اپنی ذہن کی بھی اخترائے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے منتخب کیا ہو ہے مقصد وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت اچھا یہ معرفت کی بات تو آپ نہیں کی یہ بہت اچھی بات ہے لیکن قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنہ اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو زندگی کا تحلیق کا مقصد اس کی معرفت حاصل کرنا تو یہ کیسے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں بلکل حیثن جنہوں نے نبی حکیم سے اسرار اور رموز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا ہے وہ پہلے مفسر ہیں قرآن پاک کے انہوں نے اس کی جو تفسیر اس آیت کی اس طرح کیا ہے آپ فرماتے ہیں مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُون اصل مِمْرَاد اَيْلِيَارِفُون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث کچھ بھی میں ریلیٹ کرتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو تخلیق کیا مثلا اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو تخلیق کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اس کی معرفت ہو اس کی پہچان ہو اب ایک عام سا انسان کسی گاؤں میں رہتا ہے یا کسی شہر میں رہتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے فیم ملے میں مشہور ہوں وہ اس تک پہنچ جاتا ہے اچھا نسان صاحب اکثر لوگوں کو ہم نے فکر من دیکھ ہے پریشان دیکھ ہے دعائیں مانگتے دیکھ ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالإمان ہو بالخیر ہو تو لیکن یہ جو معرفت کی راہ ہے یہ تو عشق کی راہ ہے تو عشق میں اور امان میں کس کو اپنانا چاہیے اس پہ تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیں جی حسن صاحب یہ لامحال بات ہے کہ عشق ہی جو ہے اگر فقر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو عشق کو ہی اپنانا چاہیے کیونکہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس منزل نو عشق پچاوے ایمان نو خبر نا کائی ہو پھر آپ رحمت اللہ رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں کہ خود عشق ہے خود عاشق اور خود ہی مشوق ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کو آپ نے کہا ہے کہ وہ عاشق ہے عشق ہے اور سے بڑے عاشق ہیں وہ خود حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے اب جو عشق کا جذبہ ہے وہ قلب میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن نبی قیمز علیہ وسلم کا جو عشق تھا وہ آپ کے قلب مبارک اور آپ کی روح مبارک میں آپ کے نفس مبارک میں اعلیٰ درجے پہ مجود تھا لیکن جو جسم ہے آپ کے جسم میں بھی وہ جذبہ اس حد تک سرائط کر گیا تھا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ دیدار الہی کے لیے پیغام بیجا دعوت بیجی براک بیجا میراج کے لیے وہ وہی تھا جو آپ کے اندر عشق کی تڑپ تھی اللہ دل میں پوشیدہ تھی کتنے عرصے سے اس کو چھپائے لیے بیٹھے تھے تو وہ آپ جسم مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے مثلا اس چیز کا وہ تو ہے نہیں تھا کہ میں نے اس طرح جانا یہ اس طرح جانا ہے تو جب حکم آیا پیغام آیا تو محبوب کو پروٹوکول دیا تھا تو یہ حضرت علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شجرہ تلکون میں بھی واقعہ بیان کرتے ہیں مراج کا اس میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو فرمان ہے وہ نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب جبریل اللہ علیہ براک لے کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ براک مجھے کیسے لے کے جائے گا میرا شوق میری سواری ہے یعنی میں اپنے عشقی وجہ سے جاؤں گا یہ رات دلیل ہے اس چیز کی تو اگر دوسری مثال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی چیز باقی نہ رہی تو آپ کو پوچھا گیا کہ گھر میں کس کو چھوڑ گیا تو آپ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو چھوڑ کے اب اسی جگہ پہ دوسرے صحابہ اکرام سب ایمان والے الحمدلللہ ٹھیک ہے مارا اس چیز پہ ایمان وہ بھی موجود تھے لیکن وہ ان کا صحابہ تھے انہوں نے عشق کی بدولت وہ آپ کے ساتھ آخری سانس تک کھڑے رہے اور آپ کے ساتھ شہید ہوئے ٹھیک ہے تو وہ عشق کی بدولت ان کی نجات ہو گئی انہوں نے فلا پالی اور وہ زندہ لوگوں میں شمار ہو گئے کہ ان کا آج تک بھی نام لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسے حساب سے تو یہ عشق نہیں ان کو بچایا یہ عشق اس لیے لیکن عشق کو لوگ اس طرح سے وہ نہیں نہ بیان کرتے کہ عشق کیونکہ عشق میں اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے پروانے کی مثال ہے پروانے کو پتا ہے کہ میں شمع کے پاس جاؤں گا تو جل جاؤں گا تو عشق پتا ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ یہ ہوتا ہے اس عشق میں سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو منگر ایمان شرماون عشق دل نو غیرت ہوئی ہو اس کا مطلب آپ کو پتا تھا آپ نے شہید ہونا لیکن پھر بھی جا رہے تھے ہم بچپن سے جانتے تھے کہ میدان کربلا میں فلان سال میں شہید کر دی جائیں گے تو یہ ایک اندر جذبہ اس طرح کا ہوتا ہے تو قربان ہونا چاہتا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ قربان ہو جاتا پھر دیت میں ہوں وہ خود آکے بیٹھ جاتا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ اس صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عشق ہے یہ ایمان سے بھی آگے کہ درچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا یعنی جو لوگ ایمان لے آئے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں یعنی کہ جو ایمان والوں کی خاص کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید عشق کرتے ہیں تو یہ عشق کا سفر ہے یہ ہی انسان کو اللہ کے قرب میں لے کر جاتا ہے یعنی مسلمان ایمان والے تو ہو سکتے ہیں لیکن ہر مسلمان عاشق نہیں ہو سکتا یہ عشق پھر حاصل کیسے ہو سکتا یہ تو ہمیں پتا چل گیا نا کہ یہ ایمان والوں سے آگے کے درجہ یا مرتبہ ہے لیکن یہ عشق حاصل کہاں سے ہو گا اچھا میں آپ کو وہ جو ایمان اور اس کے آگے کی بات یہ بلکل یہ ایمان سے آگے والا لیکن بہت آگے والا درجہ یہ ٹھیک ہے جو عاشق بن جاتا ہے اس کے اوپر ایک مہر لگ جاتی ہے کہ عاشق جو آگے کا درجہ کیسے ہے مثلا جو ایمان والے ہیں وہ جنت کی جہنم کی دعائیں کرتے ہیں بچنے کی ٹھیک ہے لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی جنت جہنم دنیا ہر چیز کو کھول دیتا اس کے اوپر سارے پردے فاش کر دیتا ہے اور اس کو ہر چیز میں اختیار دے دیتا ہے لیکن عاشق کیا ہوتا ہے عاشق کو نہ ان چیزوں جی تو دوسری بات یہ کہ عشق جو ہے نا وہ عاشق کے سلطان سے مل سکتا ہے میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاکدس جیسے کہ آپ کے نام اسم مبارک سے ہی ظاہر ہے کہ اگر آپ سے پہلے دیکھیں سلطان کریم کے نام جو اسم مبارک کے ساتھ ہی ہے آپ کا لقب ہے اور یہ حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ اللہ نے اس چیز کی بشارت بھی دی تھی اور انہوں نے اپنی جو شاعری ہے اس میں اس چیز کو بیان کی ہے کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو الہام کر دیتا ہے جس چیز میں وہ تفکر کرتے ہیں آپ بھی اس بارے میں سوچتے تھے دین وغیرہ کے دوسرے لوگ پیدا ہو گئے اس میں کیوں ہو رہے ہے کوئی ایسا بندہ کیوں نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا تو انہوں نے لکھا ہوا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس محمد سے اجال کر دے اب قوت عشق وہ آپ عطا کر رہے ہیں اور اس محمد جو ہے پہلے اس میں اللہ ذات بھی اس طرح ظاہر نہیں تھا حضور سلطان العارف سلطان باہر رحمت اللہ نے اس کا تعرف کروایا تھا لیکن کچھ لوگوں کو پتا تھا لیکن اس کو جو عوام الناس کے لئے کھولا گیا ہے وہ میرے مرشد کریم عدد اللہ اکدس نے اس کو کھولا ہے ہر عام عوام کے لئے اور اس کے ساتھ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا جو فحض وہ عام کرتی ہے ہر خاص عام کے لئے تو یہ چیز ہے اچھا عشق کی اہمیت تو آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بتائی ہے لیکن یہ عشق حاصل کرنا کیوں ضروری ہے روشنی ڈالیں آپ دیکھیں جو شیطان ہے نا ابلیس اس نے پچاس ہزار سال عبادت کی چپے چپے پہ پچاس ہزار سال ریاضت کی فرشتوں کا استاد رہا اس نے پچاس ہزار سال علم حاصل کیا سب کچھ ہی تھا لیکن اس کے اندر عشق نہیں تھا جیسا کہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الکدس فرماتے ہیں کہ جو ابلیس ہے اس میں تین این تھے وہ عابد تھا عالم تھا زاہد تھا لیکن عاشق نہیں تھا اگر اس میں عشق ہوتا تو وہ زد نہ کرتا اور سر بسجود ہو جاتا جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ اسلام کو سجد کا زہاد ہو تو جس کا امام عشق ہو جاتا ہے اس کو گمراہی کا ڈر نہیں رہتا اس کیونکہ گمراہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گمراہ ہوں اس کو پتہ میں صحیح رستے پر چل رہا ہوں تو جس کو عشق مور لگ جاتی ہے سمجھ لیں کہ جتنی ہزاروں کروڑوں رکاوٹیں کیوں نہ آئے ان کو سر کر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہی پہنچتا اور اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ادھر چلنا ہے اس کا بلکل سیدھا رستہ بلکل اس کا مشوق کی طرف دیان ہوتا ہے اور اس رستہ جو عشق رستہ ہے اس کے درمیان جو بھی چیز ہے جتنی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی لے آئے ہر مشکل اور ازمائش کو خص و خشاگ کر کے محبوب حقیقی مشوق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ففر کرتا ہے حضر رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کا بھی وہ ایک شیر ہے سجدہ مستانم باشت نماز درد دل باو بوت قرآن من یعنی مستانہ وار محبوب کو سجدہ کرنا عاشقوں کی نماز حقیقی ہے اور درد برے دل کے ساتھ محبوب کے ہمرا رہنا میرا قرآن پڑنا اچھا ناصر صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اس چیز کا عاشقوں کے سلطان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اس کا آتی ہیں ایسی ملتی ہیں جی بالکل سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جن سے یہ سلسلہ سروری قادری جو شروع ہوا ہے آپ نے کم اگر ساڑھے تین سو سال پہلے بڑے دل نشین اور بڑے محبت والے انداز میں جو سلطان العشقین مجزلہ العقدس کے ظاہر ہونے کے مطلق فرمایا ہے آپ اپنے پنجابی عبیات میں فرماتے ہیں کہ اے مرشد کامل اکمل آپ ظاہر ہو جائیں کہ جو طالبہ نے مولا ہیں جن کی قیمت لالو جواہر سے بھی زیادہ ہے وہ آپ کے انتظار میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کو اپنی صحبت سے فیض یاب کریں اور ان کے لئے دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ راہ کھولیں اور ان کے لئے راہ فقر کو آسان کرتے اور ایک اور روایت ہے جو سینہ بسینہ سلسلہ سروری قادری میں چلی آ رہی ہے کہ سلطان عارف سلطان باہو رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب گمراہ ہی عام ہو جائے گی باطل حق کو ڈامپ لے گا فرقوں اور گروہوں کی برمار ہوگی حق پر ہر فرقہ خود کو حق پر اور دوسروں کو باطل سمجھے گا اور لوگ گمراہ فرقوں کے خلاف بات کرتے ہوئے گبرائیں گے علم باطن کا دعویٰ کرنے والے اپنے چہروں پر ولایت کا نکاب اوڑ لیں گے درباروں اور گدیوں پر بیٹھ کر اپنی جیبیں اور خزانے بریں گے تو اس وقت میرے مزار سے نور کے فورے پھوٹ پڑیں گے سلطان عارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ کے اس کول کا مفہوم ہے اس طرح سے آپ کے سلسلے کے امام جو آپ کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کر دیں گے مثلا جیسے اسم اللہ ذات اور معرفت الہی اور مجلس محمد صلی اللہ کی تعلیم ہے وہ مجودہ دور کے جو مقبول ذرائع ہیں ان کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیں گے اور اس کی زندہ مثال میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مزیل اللہ الکتس کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ کی کی جتنی بھی کتب ہیں سلطان الفقر پبلیکیشن کے تھو ان کتب کی انگلش اور اردو میں ٹرانسلیشن کروائی پھر اس کو ویب سائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں عام کیا ہے اس کے علاوہ آپ مدز اللہ الکتس نے چوبیس سے زائد کتب تصنیف فرمائی ہے اس میں جو سب سے اہم کتاب ہے وہ شمس الفقرہ ہے جو جس کو فقر کا انسائیکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو اگر فقر کے مطلق کوئی بھی کوئی بھی بات ہے مثلا فقر کا علادہ ایک ٹاپک ہے دیدار الہی کا علادہ ہے نفس کا علادہ ہے علم باطن کا علادہ ہے تو اس میں کوئی بھی question ہو فقر سے related تو اس میں آپ کو اس چیز کا جواب مل جائے گا اور آپ کے پروگرام کے توسس سے میں تمام ناظرین کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے شمس الفقرہ اس کو ضرور پڑے جو فقر کے طالبان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متلاشی ہیں ان کے لئے شارٹ ٹائم کے لئے ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے نافقیر کچھ کہتا ہے اس کا تھوڑی چھوٹی سی ایک میں بات کروں گا یہ جو ظاہری جسم ہے دوسروں کے لئے اپنے فرض فرائز پورے کرنے کے لئے اور دنیا کے کام کے لئے اپنی جاب اپنا کاروبار کرنے کے لئے اللہ تو کچھ بھی نہیں کہتا کہ میرے سامنے یہ چیز لاؤ یا کوئی اس طرح صرف انسان نے کیا کرنا ہے اپنے جو کلب اینا یہ جو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس اس میں اللہ ذات کا ذکر عطا فرماتے ہیں صرف اس ذکر کو اپنے کلب پہ جاری کرنا ہے جیسے وہ بابا بلے شاہ بھی فرماتے ہیں دل یار وال تہاتھ کار وال کہ دل کو صرف اللہ کی طرف لگانا ہے اور کوئی اس میں بہت بڑا کام نہیں ہے صرف آپ آئیں اس میں اللہ ذات کا ذکر حصل کریں مرشد کریم جنہوں نے فقر اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے انتہائی محنت کی ہے آپ ان سے ملاقات بھی کریں دیدار بھی کریں اور اس میں اللہ ذات کا فیض بھی حصل کریں تاکہ آپ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ سرخ رو رہے ہیں سلطان العاشقین حضر سخی سلطان محمد نجیب رحمان مدزل اللہ اقدر سے اقتصاب فیض کا ان سے ملاقات کا یا ان سے ذکر لینے کا کیا طریقہ کر رہے کو وقت ویور سخی سلطان محمد نجیب رحمان مدزل اللہ اقدس نے بہت عالی شان مسجد زہرہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو نسبت سے اس کا نام مسجد زہرہ رکھا ہے بہت عالی شان مسجد بھی بنوائی ہے اور ساتھ خانکہ سلطان العاشقین کا قیام فرمایا ہے اور ہفتہ اور اتوار کو خانکہ میں ملتان روڈ لاہور یہ ہمارا ڈریس ہے ویوئیس آج آپ نے سنا ہم نے راہیش کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حوالے سے اور سلطان العاشقین حضرت سلطان محمد عجیب رحمان مدزل اللہ اللہ عجیب کے حوالے سے سلطان حافظ محمد ناصر مجید صاحب سے گفتگو کی اور انہوں نے بہت ہی اہم پوائنٹس ہمیں بتائے انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نئی پوڈکاسٹ کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آئیں گے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں ان سے سوال کریں کہ انہوں نے اپنا راہ حق کا سفر کیسے تیع کیا انہوں نے سراطم مستقیم کو کیسے اختیار کیا تو دیکھتے رہیں پروگرام سلاطم مستقیم اللہ حافظ